بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ دہلی میں سخت کہت پڑھا بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیتوں میں فصلے بھی نہ ہوئیں لوگ کھانے کے لیے روٹی کو ترسنے لگے ہر شخص بارش کی دعائیں کرتا مگر آسمان پر بادل نظر نہیں آتے علماء شہر نے مشورہ کیا کہ شہر کے سب لوگ ایک دن کھلے میدان میں جمع ہوں عورت و بچوں اور جانوروں کو بھی ساتھ لائیں میدان میں نمازیں استصفہ ادا کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور بارش کی دعا کریں حضب پروگرام لوگ شہر سے باہر جمع ہو گئے سخت گرمی اور چلچلاتی دھوپ نے سب کی چہروں کو جلا کے رکھ دیا نماز ادا کی گئی مردوں اورتوں نے رو رو کر بارش کی دعا مانگی مگر آسمان پر دور دور تک بادل کا نشان نہ نظر آیا ماسوم بچے تڑپنے لگے جانور بھی پانی کو ترسنے لگے لوگوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا صبح سے شام تک یہ عمل جاری رہا مگر امید کی کوئی کرنہ نظر آئی ایک مسافر نوجوان اس میدان کے قریب سے گزرا اس نے ایک مہار اونٹ کی پکڑی ہوئی تھی خود پیدل چل رہا تھا اتنے لوگوں کی آہوزاری کرتے دیکھا تو اونٹ کو ایک جگہ رکا قریب کے لوگوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے جب اسے حقیقت حال کے خبر ہوئی تو اپنے اونٹ کے قریب گیا اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئی تھے کہ چھم چھم بارش برسنے لگی ایک عالم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ جو مانگتے ہوں اللہ فوراں قبول کرتا ہے اس نوجوان نے جواب دیا کہ در حقیقت اونٹ پر میری والدہ سوار ہے میں نے اپنی والدہ کی چادر کا کونہ پکڑا اور اللہ سے دعا مانگی پروردگار عالم یہ میری نیک پاکدامن والدہ ہے آپ کو ان کی پاکدامنی کا واسطہ دیتا ہوں اپنے بندوں پر بارش برسا دیجئے ابھی میرے ہاتھ نیچے نہیں آئی تھے کہ بارش برسنے لگی معلوم ہوا کہ پاکدامنی اللہ کے ہاں اتنا مقبول عمل ہے اگر اس کو اللہ کے حضور پیش کرے تو پروردگار عالم دعاوں کو رد نہیں کرتے تفسیر روح البیان میں ایک قصہ منقول ہے شہر بخارہ میں ایک جولر کی مشہور دوکان تھی اس کی بیوی نیک صیرت اور خوبصورت تھی ایک سقا یعنی پانی پلانے والا ان کی گھر تیس سال سے پانی لاتا رہا بہت باعتماد شخص تھا ایک دن اس سقا نے پانی ڈالنے کے بعد اس جولر کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر شہوت سے دبایا اور چلا گیا عورت بہت غمزدہ ہوئی کتنی مدت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اس دوران جولر کھانے کھانے کے لئے گھر آیا تو اس نے بیوی کو روتا ہوا دیکھا پوچھنے پر صورتحال کی خبر ہوئی تو جولر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بیوی نے پوچھا کیا ہوا جولر نے بتایا کہ ایک عورت زیور خرید نے آئی جب میں اسے زیور دینے لگا تو مجھے اس کا خوبصورت ہاتھ بہت پسند آیا میں نے اس اجنبیہ کی ہاتھوں کو شہوت سے دبایا یہ میرے اوپر قرض ہو گیا تھا لہٰذا سقا نے تمہارے ہاتھ کو دبا کر قرض چکا دیا میں تمہارے آگے سچی توبہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا البتہ یہ ضرور بتانا کی کل سقا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے دوسرے دن سقا پانے ڈالنے کے لئے آیا تو اس جولر کی بیوی سے کہا میں بہت شرمندہ ہوں کل شیطان نے مجھے ورغلا کر برا کام کروا دیا میں نے سچی توبہ کر لی ہے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا کبھی دوبارہ نہیں ہوگا عجیب بات ہے جولر نے غیر عورتوں کو ہاتھ لگانے سے توبہ کی تو غیر مردوں نے اس کی بیوی کو ہاتھ لگانے سے توبہ کی بے شک قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے پاقیزہ عورتیں پاقیزہ مردوں کے لئے ہیں پاقیزہ مرد پاقیزہ عورتوں کے لئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاق دامنی کی زندگی گزارنے والے کو جنت کی بشارت دی اور وہ بھی اپنی زمانت پر فرمایا جو میرے لئے اپنی رانوں کی درمیانی چیز یعنی شرمگاہ اور جبلوں کی درمیانی چیز یعنی زبان کی حفاظت کی زمانت دے میں اسے جنت میں داخل ہونے کی زمانت دیتا ہوں ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخادب کر کے فرمایا اے جوانانِ قریش اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو زنا مت کرو جو اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے گا اس کے لئے جنت ہے اللہ اللہ ہم سب کو بھی پاق دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین ویڈیو سے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نومی آدھ رکھیں السلام علیکم